دلی کے نانگلوئی علاقے میں محرم کے ماتمی جلوس کے دوران پتھر باجی کی گھٹنا سامنے آئی ہے سنیوار شاہ محرم کے موقع پر تاجیہ نکالا جا رہا تھا تاجیہ کے جلوس میں سامل کچھ لوگوں نے پتھراؤں شروع کر دیا جلوس میں سامل لوگ تاجیہ کو سورجمل اسٹیڈیم کے اندر لے جانا چاہتے تھے پولیس نے جلوس میں سامل لوگوں کو جب اسٹیڈیم کے اندر جانے سے منع کیا تو اسی بات پر جلوس میں سامل لوگ بڑھگ گئے اور پتھراؤں شروع کر دیا بتا دیں جلوس میں سامل لوگوں دوارہ کیے گئے پتھراؤں سے بسوں کے سیسے ٹوٹ گئے وہیں سڑک پر کھڑی کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے پتھر باجی کے دوران لوگ سڑک پر بھاگتے ہوئے بھی دکھائی دیے ہنگامے کی چلتے علاقے کی سبھی مارکیٹوں کو بند کرا دیا گیا وہیں اس معاملے پر پولیس نے بتایا کہ پتھراؤں کی گھٹنا کے کچھ گھنٹوں بعد ہی حالات سمانیہ ہو گئے موقع پر بڑی سنکیہ میں پولیس فورس لگائی گئی ہے اس معاملے میں ادھک جانکاری دیتے ہوئے پولیس ادھکاری حریندر کمار سنگھ نے بتایا کہ سنیوار سام کو تاجیہ کا جلوس نکل رہا تھا اس جلوس میں قریب آٹھ سے دس ہزار لوگ شامل تھے ڈی سی پی نے بتایا کہ تاجیہ کا جو جلوس نکل رہا تھا اس کا روٹ پہلے سے ہی تیہ کیا گیا تھا لیکن بعد میں جلوس میں سامل لوگ تاجیہ کو سٹیڈیم کے اندر لے جانا چاہتے تھے اسے جب پولیس والوں نے منع کیا تو انہوں نے فورس پر ہی پتھراؤں کر دیا گاڑیوں میں توڑھوڑ کرنا شروع کر دیا معاملہ بگڑتا دیکھ پولیس نے لاتھی چارج کر جلوس میں پتھر باجی کر رہے لوگوں کو وہاں سے خدر دیا انہوں نے بتایا کہ اس میں کچھ پولیس کرنے کے لیے اسپتال بھیجا گیا ہے گاڑیوں میں بھی توڑھوڑ کی گئی ہے پتھر باجوں کو گھٹنا اس طل سے خدر دیا گیا اب اس تیتی کابو میں ہیں ڈی سی پی حریندر کمار شنگ نے کہا کہ ابھی تک اس ماملے میں کسی کی گرفتارین نہیں کی گئی ہے پولیس آروپیوں کی جاج کرے گی اسی کے آدھار پر آگے کی کاروائی کی جائے گی اس میں جو بھی دو زی پائی جائے گا اس پر کڑی کاروائی کی جائے گی ایسے ہی تمام جانکاری کے لیے بنے رہی ہیں ان خبر کے ساتھ